السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا بہادر شاہ زفر کے بارے میں کہ اٹھارہ سستونجہ کی جو جنگ ازادی تھی اس میں جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کا نام بہادر شاہ زفر تھا آخری جو مغل تاجدار بادشاہ بہادر شاہ زفر ایک سچے ہندوستانی تھے اور ان کے سینے میں ایک محبے وطن کا دل دھڑک رہا تھا ان کے درد مند دل ہونے کا ایک اہم ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ خود پینشن دار تھے یعنی ان کو پینشن ملتی تھی اور پینشن ان کے اخراجات کے لیے کم پڑتی تھی لیکن انہی میں سے اپنی وہ جو پینشن تھی اس میں سے وہ جمنہ کے کنارے رہنے والے غریبوں کو بلا نگا کھانا بھی بجوایا کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی اپنے اباؤ اجداد کی بیزتی برداشت نہیں کی اور نہ ہی انگریز کے سامنے شکست تسلیم کی انگریزوں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ بادشاہ ہی پیش کیا وطن دوستی کا یہ عالم کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا یہاں تک کہ ان کے بیٹے اور پوتے مرزا خزر مرزا قویش مرزا مغر مرزا عبداللہ اور مرزا ابو بکر تک کو شہید کر کے ان کے سر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ان کے محافظے خاص بخت یارشاہ اور شاہ سمندر خان کو قتل کر دیا گیا مفتی صدر الدین آرزو اور مصطفی خان شیفتہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی پر موقد میں دائر گیا گئے اس کے باوجود بہادرشاہ زفر کے حوصلے پست نہیں ہوئے ایسے عالم میں ان کے ارادے مستقم نظر آتے ہیں اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ برطانوی حکومت کے اسیر تھے یعنی کہ برطانوی حکومت نے آپ کو قید کر رکھا تھا غلام بنا رکھا تھا لال قلعے کی دیوار سے باہر جن کی حکومت کا کوئی وجود نہ تھا وہی بہادرشاہ زفر ہندوستان کی پہلی جنگ ازادی میں برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستان کی مضاحمت کی علامت بن گئے ہندوستانی ذہن ان کی بادشاہت کو قبول کر چکا تھا ہندوستانی مجاہدی نے میرٹ سے دلی کے لال قلعے تک اسی امید تک سفر کیا تھا اسی امید میں سفر کیا تھا کہ بہادرشاہ زفر اس جنگ میں روحانی نزجاتی خلاقی اور یہاں تک جسمانی طور پر بھی ان کی قیادت کریں گے عملا یہ بات بہادرشاہ زفر کیلئے کس قدر دشوار تھی اس سے ہم بہت خوبی واقف ہیں مگر انہوں نے ہر مہاد پر ساتھ دینے کا اہد کیا اگر چند لوگ دگا بازی نہیں کرتے اور انگریز کی مخبری نہیں کرتے تو شاید مغل فرما روائی کا یہ سلسلہ دراز ہوتا اور ہندوستان کی تاریخ جدا ہوتی مئی اٹھانہ سستونجہ میں آخری مغل بادشاہ بہادرشاہ زفر کی قیادت میں تقریبا ساڑھے چار مہینے جنگ ہوئی مگر بہادرشاہ زفر کو بھی شکست فاس ہوئی اور آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی کا عمل دخل ختم ہو کر ہندوستان پر براہ راست ملکہ برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی 21 ستمبر کو بادشاہ بہادرشاہ زفر جو تھا اس کو قید کر لیا گیا بہادرشاہ زفر کے بیٹے مرزا مغل مرزا اببکر اور پوتے خیزر سلطان کو مسٹر ہیڈسن نے گولی کا نشانہ بنایا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور سروں کو خون میں سجا کر بادشاہ کے سامنے توفہ تن پیش کیا گیا بادشاہ کو مہا اہل و ایال رنگون بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے حسرت حسرت و یاس کے عالمے نومبر اٹھارہ سو باسٹ میں انتقال فرمایا عزت تیری قائم ہے میرے لال قلعے سے تاجو کتب مینار کی دیوار و در سے محسور میں سوئے ہوئے ٹیپو کی قبر سے بنگال کے سراج سے دلی کے زفر سے نظرین یہ تھا کچھ بہادشاہ زفر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید اپنے جو بہادن ہیں ہمارے جو نوجوان ہمارے جو اقابرین ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا مات بھولیں مہت شکریہ سلامت رہے مہت شکریہ